محمد علی جنہ جنہیں کوئی خرید سکا نہ جھکا سکا بانی پاکستان 25 ڈیسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے جہد مسلسل سے 14 آگس 1947 کو پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے برے سغیر کے مسلمانوں نے اپنے محبوب قائد کو قائد آزم کے نام سے پکار وزیر مینشن کراچی میں رہیش وزیر جنہ پوجہ اور ان کے اہلیہ مٹھی بھائی کے گھر 25 ڈیسمبر 1876 کو اس بچے کی پیدائش ہوئی جسے والدین نے محمد علی جنہ کا نام دیا اور برے سغیر کے مسلمانوں نے قائد آزم کے نام سے پکارا اتدائی تعلیم مکمل ہوئی تو والد نے آلہ تعلیم کے لیے 1891 میں برطانیہ بھیجوا دیا اس سے قبل ہی قائد آزم کے شادی ان کے کمسنی کے دور میں ایک عزیز امیبائی سے انجام پائی قائد آزم نے 1896 میں قانون کی آلہ ڈنگری حاصل کی اور وطن واپس لوڈ آئے قائد آزم نے وقالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں عملی طور پر حصہ لیا اور 1906 میں کانگریس میں شمولیت اکتیار کی ہندو رہنماؤں کی چالوں کو بھانتے ہوئے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اکتیار کی اور مسلمانوں کی سیاسی بیداری اور تحریک آزادی کی داغ بیل ڈالی آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مفصدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب داد یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی ترکا نہیں محمد علی جنہ نے اپنے تدبر، فہم و فراست، سیاسی دور اندیشی اور جہد مسلسل کے باعث نہ صرف انگریزوں کو چلتا کیا بلکہ مسلمانوں کو ہندو بنیے کے شکنجے سے بچاتے ہوئے چودہ اگست انیس سو سیتالیس میں ایک آزاد ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایسی کڑی کما ہے محمد علی جنہ محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ علام اقبال کے خواب اور مسلمانوں کی خواہش پاکستان کو عملی طور پر قائم کرنے کے محض ایک سال بعد ہی گیارہ ستمبر انیس سو ارتالیس کو اکتر برس کی عمر میں خالی کے حقیقی سے جا ملے ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے تقدیر کی ادا ہے محمد علی جنہ محمد علی جنہ